لرننگ سینٹری یوٹیوب چینل میں خوش حمدید آج کی اس لیکشر میں مائکروسافٹ ایکسل میں دوستو ہوں لو انوینٹری سٹاک ایلٹ آپ کو سکھائیں گے انوینٹری میں دوستو جب ہماری سٹاک جو ہے یا قوانٹوٹی ہے وہ لو ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ہمیں ایلٹ مل جائے ہمیں میسیج ملی تو کس طرح دوستو یہاں پر مائکروسافٹ ایکسل میں بنائیں گے اس طرح کچھ آج کی اس لیکشر میں ہم نے آپ کو سکھانا ہے سب سے پہلے دوستو یہاں پر ہم ایڈنگ بناتے ہیں سیرال نمبر پرادک نیم ایویلیبل سٹاک جنر پرائس ٹوٹل ایمون آئیٹم سول سیل پرائس سیل ایمون پرافٹ ایچ آئیٹم میننگ قوانٹیٹی پرافٹ سلیش لاس سٹیٹس سیرال نمبر سیلیک کیا دوستو یہاں تک یہاں سے تیگ آل بارڈ اور پھر تیگ بارڈ سیرال وان ٹو سلیک کر دی اور یہاں سے ڈریک کر دی یہاں سے پرادک دوستو نام پرادک نام وین بھائی وین لکھی یہاں پر دوستو میں نے یونٹ پرائس لکھا ہے اور یہاں پر دوستو ایویلیبل سٹاک جو ہمارے پاس ایویلیبل ہیں ریم فرس کرے ٹوینٹی ہیں سینٹر کنٹرول اس ٹوٹل ایمون ٹوٹل ایمون کیلئے دوستو فرمولا ایکوال ٹو یونٹ پرائس ملٹیپلائی ویڈ ایویلیبل سٹاک تو اس کا دوستو یہ ایمونٹ بن رہے ہیں کتنا ایٹم سیل آؤٹ کیا ہے ون ٹوینٹی فورٹی ون سکسٹی اور ٹو ترٹی یہ دوستو سیل آؤٹ ہوئے ہیں سیل پرائس کتنا ہے دوستو فرس کرے دوستو اس کا جو پرچیس پرائس ہے وہ تری ہنڈرڈ ہے اس کو تری ترٹی کر لیتے اور اس کا ٹو ففٹی ہے تری ٹینٹ اور اس کا ون ٹوینٹی ہے ون فورٹی بارہ سو تیرہ سو اور یہاں پر آٹھ سو ہیں نو سو ایٹی ہیں ہنڈرڈ تو اس کا ہم پانچ دار کر لیتے ہیں نائنٹی ہیں ون ٹوینٹی سیونٹی ہیں ون تارٹی سیل زمون کتنا بن رہا ہے دوستو ایکوال ٹو آئٹم سولڈ ملٹی پلائی ویڈ سیل پرائس ڈبلٹی کریں پرافٹ ایچ آئٹم تو اس میں دوستو سیمپل ہی آپ نے جو سیل پرائس سے اس سے مائنس کرنا ہے پرچیس پرائس تو پر آئٹم ہمیں تری ہنڈرڈ اور یہی ہے دوستو ہمیں ایچ آئٹم میں پرافٹ ملائے ریمینی کونٹیٹی ایکوال ٹو آئٹم سولڈ مائنس ساری ایکوال ٹو ایویلیبل سٹاک مائنس آئٹم سولڈ تو یہ دوستو ایویلیبل کونٹیٹیٹ ہی ہمارے پاس آ رہی ہے پرافٹ دوستو کتنا ہوا ہے ایکوال ٹو ایکوال ٹو آئٹم سولڈ ملٹیپلائی وید پر آئٹم پرافٹ تو یہ دوستو ہمیں پرافٹ آئے آئے ہمیں اگر پر آئٹم سکسٹی ہیں اور ٹوٹل کتنا سی راوٹ کے ٹو ترٹی یہاں پہ نکالتے ہیں ایکوال ٹو ٹو ترٹی ملٹیپلائی وید دیازار آٹھ سو تو دوستو یہ پرافٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں ظاہری بازے دوستو جب ایک آئٹم میں تین سو پرافٹ ہے اور ٹوٹل ہم نے کتنا سیل آؤٹ کیا ہے بتیس آئٹم سیل آؤٹ کیا ہے تین ملٹیپلائی وید تری نائن نائن تاؤزن سکس ہنڈر یہ پرافٹ آ رہے ہیں یہاں دوستو سٹیٹس کے لئے ہم نے فارملہ پوٹ کرنا ہے تو کیا فارملہ ہے دوستو یہاں دوستو سٹیٹس کے لئے ہم ایف فنکشن اپلائی کریں گے تو کیا فارملہ ہے ایکول ٹو ایف انٹو ریمیننگ کانٹیٹی لیس دین فیفٹی کاما ڈبل کورٹ میں بند کریں ری آرڈر ویلی ایف ٹو می ری آرڈر کاما ویلی ایف فالس میں ڈبل کورٹ میں بند کریں سٹاک ایویلیبل ڈبل کورٹ میں بند کریں بریکر کلوز کریں اور انٹر کر دیں جو سٹاک دوستو ایکول ٹو ایف انٹو جے فور یعنی ریمیننگ کانٹیٹی اگر لیس دین فیفٹی ہو تو یہاں پر ویلی ایف ٹو میں دوستو ری آرڈر لکی ڈبل کورٹ میں بند کریں کاما ویلی ایف فالس میں دوستو سٹاک ایویلیبل یہاں پہ لکی آپ کوئی بھی میسیج دکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پوٹ کیا ہے ریکر کلوز کر اور انٹر کر دیں اس کو دوستو آپ ڈرے کر دیں تو یہاں پر جو جس کے سامنے ری آرڈر ہیں وہ دوستو فیفٹی سے کم ہیں جس کے سامنے سٹاک ایویلیبل ہے وہ اس کے سامنے دوستو کونٹیٹی فیفٹی سے ایبو ہیں اب دوستو ہم چاہتے ہیں اس کو کوئی کنڈیشنل فرمیٹنگ کے طرح اس کو کلر بھی کر دیں تو کیا طریقہ ہیں سیلیکٹ کریں اور یہاں کنڈیشنل فرمیٹنگ میں جائیں کنڈیشنل فرمیٹنگ میں جائیں نیو رول پر کلک کریں ساری فارمیٹ آل سیل بیسٹ آن دی ویلیو فارمیٹ اونی سیل دیٹ کنٹین سیلز سپیسیفک ٹیکس سپیسیفک ٹیکس کنٹیننگ ری آرڈر ری آرڈر تو یہاں فارمیٹ میں جائیں یہاں پر ہم نے کیا کیا کینسل کرتا ہوں ہم نے فارمیٹ اونی سیل دیٹ کنٹین اس میں دیوستو سپیسیفک ٹیکس کنٹیننگ فونٹ میں جائیں اور فونٹ میں جائیں فونٹ میں دوستو یہاں سے وائٹ کر دیں اوکے کر دیں اور یہاں سے بھی دوستو اوکے کر دیں تو ری آرڈر کو دوستو یہ والی کلر ملے گی اس طرح دوستو دوسرا جو کلر ہے وہ ہیں یہاں دوبارہ کنڈیشن فرمیٹنگ میں جائے نیو رول فارمیٹ انی سیل دے کنٹین سپیسیفک ٹیکس سٹاک ایویلیبل فارمیٹ یہ والی ساری یہ والی کلر دے دے اور فیلم میں جائے اس کو دوستو میں بلیک کر لیتا ہوں اور اوکے کر دی یہاں سی بھی اوکے کر دی یہاں فارمیلا میں ہم نے غلط تھوڑا سا لکھا تھا اے نے پوٹ کیا ہے اے پوٹ نہیں کیا یہاں پہ فارمیلا میں انٹر کر دی اے بی ایلی انٹر کر دی اور یہاں پہ ڈرے کر دی تو اٹومیٹکلی یلو کلر بھی اپلائی ہو گیا اب دوستو اس کو میں کر لیتا ہوں فرض کریں سیل کتنا ہوئے اس کو دوستو میں کر لیتا ہوں ٹونٹی ساری ٹونٹی نہیں اس کو زیرو کر لی تو یہاں پر سٹاک ایویلیبل آیا ہے کنٹرول زیٹ کر دی اس کو دوستو میں کر لیتا ہوں ون فیفٹی ون سکسٹی تو یہاں پہ آڈر آ گیا ہے اٹومیٹکلی ہمارے پاس اوپر ہیڈنگ دوستو دوڑا سا سیٹنگ کر لیتے ہیں ہیڈنگ کی بیگرون میں یہ کلر دیا اور فونٹ کو چینج کر لیتے ہیں وائٹ کر لیتے ہیں یہاں سے بولٹ کر دی انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آلٹ انٹر کر دی ریپ ٹیک سے اس کو دوستو آلٹ انٹر آلٹ ایکول ٹو سم کا فرمول آئے انٹر کر دی اور اسی کو دوستو آگے ڈرے کر دی سب پہ اپلائے ہو گیا دیکریز ڈیسیمل بولٹ کر دی اور یہاں سے دوستو ٹوٹل بولٹ کر دی کنٹرول ایس یہاں سے ایک تک بارڈر بھی لگا دی یہاں لکھتے ہیں دوستو لو انوانٹری ایلٹ سیلیک کر دی کنٹرول ون یہاں سے الائیمنٹ سینٹر ایک راس سیلیکشن اوکے کر دی اور یہاں سے فون سائج بڑھا دی کنٹرول ایس ڈیلیٹ کر دی اس سروں کو اب دوستو یہاں سے پرنٹ میں فائل میں جائی پرنٹ پہ کلک کر دی تو پرنٹ میں آدھا آرہا ہے آدھا نہیں آرہا ہے تو کیا طریقہ ہے بیک پہ جائی پیج لی آٹ میں جائی سائز کو چھوڑے اورینٹیشن دوستو لینڈسکیپ کر دی فائل میں جائی پرنٹ تو یہاں پر ہمارا جو آخری سٹیٹس والا وہ ہے وہ نہیں آرہا تو اس کے کیا طریقہ ہے توڑا سا اس کی سیٹنگ مزید کر لیتے ہیں آلٹ انٹر ڈیبل سٹک کر دے اور یہاں سے بھی ہیڈنگ کو توڑا سا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے چھوٹا کیا اور پھر ڈیبل سٹیک ڈیبل سٹیک یونٹ فائلس آلٹ انٹر ڈیبل سٹیک ابھی چھے کر لیتے ہیں اب دوستو یہاں پہ آئے تو یہاں پہ یہ آئے لائن آرہے ہیں ڈریک کیا میں نہیں دوبارہ نارمل ابھی پرنٹ میں جائے پرنٹ تو آٹومیٹکلی یہاں پہ یہ آ رہے ہیں ایکٹیو شیٹ انلی فیٹس شیٹ آن ون پیج تو یہ ایک بیس ترین قسم کا پرنٹ آپ کے بارے ساتھ سے یہاں سے پرنٹ پہ کلک کر دی امید ہے دوستو لیکچر کی سمجھ آئی ہوئے اگر آج کس لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو ہماری اس چینل لرننگ سیانٹو کو سبسکرائب کریں ساتھ کنٹو بیلی بٹن دے بائی لائک کر اور کمنٹ زور پر پشک کریں تینکو